اگر حکم ہے کہ نیچے کے جو مریض ہیں ان کا خاص ہیار رکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ تعالی دم کے بعد ان سے ملاقات ہو جائے گی بہت جلد انشاءاللہ تعالی شفاقہ سفر بھی شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی منظر مقصود پر بھی خیریت سے واپس لوٹ کر آئیں گے اللہ کریم تمام بیماروں کے شفائے کاملہ نصیب اتافہ ابھی انشاءاللہ تعالی دمبر دعا سے قبل آپ ضروری یہ اعلان سمات کرلیں انشاءاللہ تعالی یکم جنوری 2019 کو انشاءاللہ تعالی عالمی تعالی دارے ختم نبوت جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اُلڈم کے اندر ہو رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پیٹر روہ میں ہو کر گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تاریخ سال جو عالمی تائداری ختم نبوت کانفرنس ہے وہ پانچ تاریخ بروز ہفتے کو انشاءاللہ تعالی برمینگم کے حال بھنگلی حال میں انشاءاللہ تعالی بھنگلی حال میں انشاءاللہ تعالی ہوگی وہاں جو لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ سال یہ چھ مہینے کے بعد میرا چکر لگتا ہے ان سے خصوصی ملقات بھی ہوگی اور خصوصی دم اور دعا بھی ہوگی جہاں تک میرے عقیدت کونگیا مریض آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز جا رہی ہے یہ موقع زنگی میں کم ملتے ہیں ایک عشق مصطفیٰ سینے میں داخل کریں اور دوسرے رب کے قرب سے شفائے حاصل فرمائیں اللہ کریم دماغ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ادا فرمائے تمام کی مشکلوں کو آسا فرمائے اب انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور دم اور دعا کے لئے سبھی لوگ آپ تیار ہو جائیں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور میرا یہ پیخام اس لئے آپ کی سماعتوں کے نظر ضروری ہے ہر لوگ اپنی مرضی کے لئے جیتے ہیں لیکن اللہ والے اپنی مرضی کے لئے نہیں جیتے وہ مخلوق خدا کی لئے جیتے ہیں اس لئے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری میرمان ماں سے ستر گھنے زیادہ آئے بندے میں تجھے محبت کرتا ہوں میں اتنا قریم رب ہوں تو ماں کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور ماں دیکھے کہتی ہے میرا بیٹا مظلوم ہے مجرم تو کوئی اور ہوگا لیکن تو کتنا بھی بڑا مجرم ہے تو دل کے اندر خالی ندامہ کرتا ہے اور میں تجھے ماں فرماتے تو میں تجھے راضی ہو جاتا ہوں اتنی اس کے قریمی کی اس کی رجبالی کی کوئی اندعا نہیں ہے اللہ باق اپنی قریمی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بھی مان فرمائے اور تمام عمد مسلمہ پر کرم اور مہربانی فرمائے جہاں کوئی بمار ہے کسی تدلیر کے اندر مطلع ہے حضورﷺ کے صدقے سے اسے شفائے کاملہ نصیبت آ فرمائے اللہ پوری دنیا پر اپنا کرم اور مہربانی فرمائے اور خاص طور پر پاکستان پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے انشاءاللہ دنمر دعا سے قبل جس طرح اتماعی طور پر دنمر دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دیواری علیہ بلاورہ شریف کا بس سلسلہ ہے حضورﷺ سے باق بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک رمے کے لئے اپنا دایا ہاتھ کرا کر دیں تاکہ آپ کی نسبت دواری علیہ بلاورہ شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضورﷺ غوث پاک سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارہ سرکارِ غوثِ آزم نظرِ کرم خدارہ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا باہد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا نماز بنے قرآن بنے جتنہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت میں دھروت و سلام پڑے اللہ پاک ہماری دنیا بھی ٹھیک فرمائے آخرت بھی فرمائے ٹھیک فرمائے اور ہم پر اپنا خصوصی کرم اور مرمانی فرمائے سبھی لوگ اپنے اپنے سر بھی ہاتھ رکھ لیں ایک آس رکھ کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے تاکہ اس خصوصی دم میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائے آپ نے سو رو بھی ہاتھ رکھ لیجی دوسرے دم کے لئے جو ویچ جربے بریز ہے نیچے حالوں میں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا جہاں دردہ تقلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی نہ موجھے اب تیسے دم کے لئے آپ کے پاس مانی تصویر کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی لئے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیس را خصوصی دم ہو جائے تاکہ تیسے دم کروانے کی لئے تاکہ 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 ابھی دعا کے لئے تیار ہو جائیں جو جو طرح مراد ہے دل میں رکھیں دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفاہ دے دی پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ جو مراد ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بیم کی سبکے سے مراد کو پورا فرما دے دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہمارے زباں میں ہونا ایڈاہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اور قبر میں سرکار دوالن کی زیارت وسیع فرما دے اینا تمام بیماروں کو شفاہ کلی نصیب ادا فرما دے تمام کی مشنوع کو آسام فرما دے اے ناجو بھی حجت دے گیا ہے اے صوفی و صفاہ حضرت اکبر اعلیٰ پیر مسجد فرکار کی اس ببرکت مزار کے وسیلے سے اس پر اپنا خصوصی کرم اور میرمانی فرما دے ابھی جو جو حجت دل میں رکھے ہیں میری آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور منا خدا و دعوں کو سننے والا اور قبول فرمنے والا ہے آمین 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 آمین